نمسکار میں رویش کمار ایک ریپورٹ نے ہر کسی کو داؤں پر لگا دیا ہے آدانی گروپ پر سوال کرنے والی ہنڈنبرگ ریپورٹ نے کیول آدانی گروپ کو سنکٹ میں نہیں ڈالا ہے بھارت میں کورپریٹ گورننس کی خستہ حالت کو بھی فوٹ پارٹ پر لا پٹکا ہے ہمارا سوال سادھارن ہے آدانی گروپ کے کھنڈن کے بعد بھی اس کے شیروں کے دام تیسرے دن بھی کیوں گرے ہیں سو موار صبح آدانی انٹرپرائز کے شیروں کے دام میں 9.5% تک کی اچھال کی خبر آئی مگر دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ سمو کی تمام انے کمپنیوں کے شیر بھی گرنے لگے رویٹر نے لکھا کہ آدانی ٹرانسمیشن، آدانی ٹوٹل گیس اور آدانی گرین انرجی کے شیروں کے دام میں بھاری گراوٹ دیکھی گئی ہے آخر ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کی ساخھ اتنی بڑی ہے کہ آدانی گروپ کے 413 پنوں کے جواب پر بھاری پڑ رہی ہے بلومبرگ میڈیا سائٹ نے لکھا ہے کہ 413 پنے کے جواب کے بعد بھی آدانی کے بانڈ کے داموں میں گراوٹ آئی ہے نیویشکوں کا بھروسہ نہیں بنا ہے عرب پتی نیویشک بیل ایکمن نے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کو وشوسنیہ بتایا ہے ہنڈنبرگ نے جب اپنی ریپورٹ جاری کی تھی تب کہا تھا کہ کورپریٹ اتحاس کا سب سے بڑا فراؤڈ ہے اتحاس میں کبھی بھی کہیں بھی اتنا بڑا فراؤڈ نہیں ہوا یہ تھی ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کی ہیڈلائن یہ ماملہ سادھارن نہیں ہے ہم اور آپ ہنڈنبرگ اور آدانی گروپ کے جوابوں کے بیچ جھول رہے ہیں عرب پتی نیویشک بیل ایکمن نے بھی کہا کہ ان کا اپنا ریسرچ نہیں ہے بس ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کے آدھار پر ان کی رائے ہے کیونکہ ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کی ساکھ ہے بل ایکمن کے ٹویٹ کو بی جے پی کے سانسد سبرمنڈیم سوامی نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے اس لئے ہم بھی اس ریپورٹ اور اس پر آ رہے جوابوں اور سوالوں کو ہی کور کر رہے ہیں کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے ہمارا کوئی نیجی ریسرچ نہیں ہے ہم نیویشکوں کو کسی طرح کی سلاہ نہیں دے رہے ہڈ بڑا ہڈ سے اچھا ہے کہ دھیان سے چیزوں کو سمجھئے اور پھر فیصلہ کیجئے جیسے ابھی تک کرتے آئے ہیں ہمارا سوال ہے کہ آخر ہنڈنبرگ کی ریپورٹ پر نیویشک کیوں بھروسہ کر رہے ہیں ادانی گروپ کے جوابوں پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کئی شیروں کے دام میں بھاری گراؤٹ سے لگتا ہے کہ ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کی ساکھ ادانی گروپ کے جواب سے زیادہ ہے ایسا ہونا ادانی گروپ کے ساتھ ساتھ بھارت کے کورپوریٹ گورننس سے جڑی تمام سنسطھاؤں کو کٹ گھرے میں لا کھڑا کرتا ہے بھارت کے شیئر بازار میں جو کمپنی کاروبار کرتی ہے اس پر سیبی نام کی سنسطھا نظر رکھتی ہے تاکہ نیویشکوں کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو سیبی کا ہنڈی نام بھارتی اپرتی بھوٹی اور وینوی بورڈ ہے سیبی کو آگے آ کر بولنا چاہیے کہ اس نے ادانی گروپ کے ریکارڈ دیکھ لیے ہیں ہنڈنبرگ کی ریپورٹ صحیح نہیں ہے سیبی کو کہنا چاہیے کہ اس کے نگرانی میں کوئی کمپنی اتنا بڑا فراڈ نہیں کر سکتی ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ میں لگائے گئے آروب بھلے ادانی سمو پر ہیں لیکن اس کی چھایا سیبی سے لے کر وطمنترالے پر بھی پڑتی ہے وطمنتری نرملا سیتا رمن کورپریٹ کاریوں کی منتری ہیں انہیں بھی سامنے آ کر بولنا چاہیے کہ ادانی کے کورپریٹ گورننس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے سو ٹکا کمپنی ہیں چوبیس جنوری کو ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آتے ہی ادانی گروپ نے اس کا کھنڈن کر دیا تھا مگر وہ سنشپت جواب تھا اب چار سو تیرہ پننوں کا جواب آیا ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ ایک سو چھے پننوں کی ہے اور اس میں اٹھاسی پرکار کے گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں ادانی گروپ نے سبھی آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس ریپورٹ کے ذریعے بھارت پر حملہ کرنے کا پریاس ہوا ہے ہمارا آج کا ویڈیو بہت لمبا ہونے جا رہا ہے اس لیے دھیان سے اور دھیرت کے ساتھ دیکھتے چلیے گا آپ دیکھ رہے ہیں رویش کمار اوفیشل آپ اسے یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہنڈنبرگ کی ریپورٹ اگر بھارت پر حملہ ہے تب تو ویتمنتری کے ساتھ ساتھ راستریہ سرکشہ سلاکار کو بھی بولنا چاہیے میری رائے میں آرثیق سرکشہ بھی راستریہ سرکشہ ہے اس کے لیے الگ سے راستریہ آرثیق سرکشہ سلاکار کا نیا پد ہونا چاہیے تاکہ ایک ہی آدمی کو دونوں کام نہ کرنے پڑے بس راستریہ آرثیق سرکشہ سلاکار کسی کمپنی کا لوگوں پہن کر نہ آئے اس کا دھیان رکھا جائے اگر ادانی گروپ کے انسار یا بھارت پر حملہ ہے تب تو پردان منتری موڈی کو بھی راستریہ کے نام سندیش دینا چاہیے راکشہ منتری کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے حملے کے وقت سب کو ایک جھٹ ہو جانا چاہیے کیا بھارت پر حملہ بتا کر ادانی نے سب پر جواب دے ہی ڈال دی ہے کہ اب میرا بچاؤ کیجئے امبانی کے چینلوں پر بھی ادانی گروپ پر ہو رہے حملے کا جواب دیا جا سکتا ہے وارچ سب ینیورسٹی اور سوشل میڈیا پر آئی ٹی سیل تماشا رچ رہا ہے کہ ہنڈنبرگ کی ریپورٹ پر یقین کرنے والے بھارت کی آرثیق ترقی کے ویرودھی ہیں انہیں بھارت کی کمپنی پر بھروسہ نہیں امریکہ کی ریسرچ کمپنی کی ریپورٹ پر بھروسہ ہو گیا ہے پھر بھارت سرکار کو بولنا ہی چاہیے غزب ہی ہے پہلے آئی ٹی سیل بولتا ہے کہ بھارت پر حملہ ہے پھر ادانی گروپ کے جواب میں یہی بات آتی ہے کہ بھارت پر حملہ ہے کیا یہ بڑا سوال نہیں ہے کہ بھارت کے نیم قانون کے تحت بنی اتنی بڑی کمپنی کے جواب پر ہنڈنبرگ کی ریپورٹ بھاری پڑ گئی ادانی نے نظرانداز نہیں کیا بلکہ جواب دینا پڑا ہے تیسرے دن شیعروں میں گراوٹ دیکھی گئی ہے چوبیس جنوری کو ریپورٹ آنے کے بعد ادانی سمو کے شیعروں کے بھاو میں پچاس ارب ڈالر کی گراوٹ بتائی گئی یہ گراوٹ کیوں ہوئی آج کا حساب اس میں شامل نہیں ہے کہ کتنے بلین ڈالر کا گراہ ہے یہی نہیں فورپس کی سوچی میں امیر صاحب دنیا کے تیسرے نمبر کے امیر سے ساتھوے نمبر کے امیر ہو گئے ہیں کیا ہنڈنبر کی ریپورٹ کی اتنی ساکھ ہے کہ لوگوں نے اس پر زیادہ بھروسہ کیا this is too much if not that much ادانی گروپ کے چیف فینینشل آفسر جکشندر راوبیس سنگھ نے جب صفائی کا یہ ویڈیو جاری کیا تب ان کے بغل میں ہمارا پیارا تیرنگا بھی نظر آیا جیسے راشترپتی اور پردان منتری کے راشتر کے نام سندیش کے سمیہ ہوتا ہے امید ہے اسے دہرائیہ نہیں جائے گا ورنہ اسے پریریتھ ہو کر کسی دوسرے دیش کی کمپنی کا مالک ہنڈنبر کی ریپورٹ کے بعد سینہ کی وردی میں آ جائے گا اگر اس کے پاس اپنا چینل ہوا تو سینہ کی وردی میں نیوز پڑھنے لگے گا دھیان رہے ہم کسی دوسرے دیش کی کمپنی کی بات کر رہے ہیں پتا چلا کہ اس دیش کے نویشکوں کے پیسے بھی ڈوب رہے ہیں اور کمپنی کے مالک کو سلامی دینی پڑھ رہی ہے تو یو گیٹ مائی پوائنٹ میرا سوال بھاتیہ نویشکوں سے ہے آپ تو اپنے ہی ہیں آپ نے ہنڈنبر کی ریپورٹ پر کیوں بھروسہ کیا کم سے کم گھر سے اور پیسہ لگا کر بھارت کی خاطر شیئروں کے دام کو ڈبل کر دینا تھا جب آپ سوہ سو روپے لیٹر پیٹرول خرید سکتے ہیں بھارت کے لیے تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں ظاہر ہے سی اے فو جکشندر رابی سنگھ جی تیرنگا کے ساتھ بتانا چاہتے ہوں گے کہ وہ سچے دیش بھکت ہیں تیرنگا بگل میں ہو تو جھوٹ کا سوال ہی نہیں ویسے انہیں فلموں کی طرح گیتہ پر ہاتھ رکھ کر شپت لینی چاہیے تھی کہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا آخر نیویشکوں نے ادانی گروپ کی صفائی پر کیوں نہیں بھروسہ کیا ہمارا آج کے ویڈیو میں سب سے بڑا سوال یہی ہے حال ہی میں دینک جاگرن کو دیئے فیچر انٹریو میں گوتم ادانی نے کہا کہ مجھے آتما سنتوشتی ہے کہ میں اور میرا سمو دیش کے نو نرمان میں یتھا سمبھو اپنا یوگدان دے پا رہا ہے میں اسے دھرا دے رہا ہوں تاکہ نیویشکوں کو کیول ہنڈنبرگ یاد نہ رہے اسے سن کر نیویشک کیسے اپنا شیئر بیچ سکتے ہیں بے شک انہیں تو ادانی کے شیئروں کو پہلے ہی دن گرنے سے روک لینا چاہیے تھا ہم چار سو تیرہ پنوں کے جواب کو پورا نہیں پڑ سکتے ہیں لیکن آپ اسے ضرور پڑھئے چھٹی لے کر پڑھئے ویکنڈ میں بھی پڑھئے ادانی گروپ کے نیوز چینل ڈی ٹی وی انڈیا نے کہا ہے کہ ریپورٹ کے آروب بھارت اس کی سنستاؤں اور اس کی وکاس کی کہانی پر سوچا سمجھا حملہ ہے امریکی فرم کی ریپورٹ ویتیف فائدے کے لیے فالس مارکٹ تیار کرنے کے گپت مقصد سے تیار کی گئی ہے ہمارا فالو ان پبلک آفر تیہ سمجھ پر ہی آئے گا پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے ادانی گروپ کے سی اے فو جو گشندر سنگھ نے کہا ہے کہ ادانی گروپ کے بیس ہزار کروڑ کے ایف پیو میں کسی بدلاؤ پر کوئی ویچار نہیں ہے یہ انڈی ٹی وی انڈیا پر کور کرتے سمجھ کہا گیا ہے جو ریپورٹ پڑھی گئی ہے ہنڈنبرگ کیا چیز ہے کہ اس کی ریپورٹ سے اتنا بوال مچا ہوا ہے اس کی ریپورٹ کا اتحاس بتاتا ہے کہ ریپورٹ کے بعد کئی کمپنیاں دوبارہ نہیں اٹھ سکیں ہنڈنبرگ کا دعویٰ ہے کہ دو سال سے ادانی گروپ پر ریسرچ کر رہی تھی اپنی ریپورٹ میں اس کمپنی نے سات سو بیس سے ادھک سندرب دیئے ہیں ادانی گروپ نے اسے دربھاونا پورن بتایا ہے اور مقدمہ کرنے کی بھی چھتاونا دی ہے ہنڈنبرگ ایک نیویش کرنے والی ریسرچ کمپنی ہے اس کی ستھاپنا دوہزار سترہ میں نیٹ اینڈرسن نے کی تھی یہ کمپنی کسی دوسری کمپنی پر ریسرچ کرتی ہے کہ کہیں کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا اس کے شیئروں کے دام واسطویت ہیں یا بڑھا چڑھا کر بتائے جا رہے ہیں تاکہ نیویشکوں کو زیادہ منافع کا لالچ دے کر تھگا جا سکے ہنڈنبرگ نے ابھی تک سولہ ریپورٹ جاری کی ہے سب سے نئی ریپورٹ ادانی گروپ پر ہے نیکولا بجلی کی گاڑی بنانے والی کمپنی ہے دوہزار بیس میں اس کی ایک ریپورٹ آئی اسی طرح سواست ماملوں کی ایک کمپنی ہے کلوور ہیلت دوہزار ایکیس میں اس کے بارے میں ہنڈنبرگ نے ریپورٹ جاری کی قریب سوہ چھے بلین ڈالر کی کمپنی تھی اس کا بھاو نبوے پرتیشت گر گیا ہنڈنبرگ نے کہا کہ جینیس برینڈ نام کی ایک منورنجن کرنے والی کمپنی کے ایک شیئر کا بھاو 6.86 ڈالر ہے یہ گر کر ڈیڑھ ڈالر پر آ جائے گا دو مہینے کے بھیتر 80 پرتیشت شیئروں کے دام گر گئے ہم نے جن کمپنیوں کے ادھارند دیئے ہیں سب ہی امریکہ کی کمپنیاں ہیں بلومبرگ میں ایک لیک چھپا ہے شولی رینڈ کا اس میں لکھا ہے کہ ہنڈنبرگ ریسرچ کرنے والی کوئی سادھارند کمپنی نہیں ہے یہ فرم چھوٹی ہے مگر نیو یورک کے ویتیہ سماج میں اس کی بڑی عزت ہے اگر ہنڈنبرگ کسی کمپنی کو فراڈ کہتی ہے تو امریکہ کے نویشک کم سے کم اس کی ریپورٹ کے کچھ پنے تو پڑھی لیتے ہیں بلومبرگ کی اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ادانی سمو کا جتنا بھی کرزہ ہے اس کا تیس پرتیشت ویدیشی بینکوں سے ہے بھارت کے بینکوں سے قریب سینٹالیس ہزار کروڑ کا ہی کرز لیا گیا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ ادانی سمو کا جو آڈیٹر ہے وہ کوئی چھوٹی کمپنی کا لگتا ہے جس کی اپنی ویب سائٹ تک نہیں ہے ہم اس کی پوشٹی نہیں کر سکتے لیکن بلومبرگ نے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایسا لکھا ہے دیکھنا ہوگا کہ ادانی گروپ ہنڈنبرگ کے خلاب کیا قانونی قدم اٹھاتا ہے اور اس کے کیا نتیجے آتے ہیں دنیا بھر کے اخباروں میں اس ریپورٹ کا کوریج ہوا ہے کیا ادانی اسے لے کر والسٹریٹ جرنل ایکنومیسٹ فیننشل ٹائمز گارڈین کے خلاب بھی مانہانی کر دیں گے ویسے بھارتی میڈیا ادانی گروپ جب ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کو لے کر کورٹ میں جائے گا تب وہاں بھی سوال اٹھیں گے اور ثبوت مانگے جائیں گے اس لیے اس پورے معاملے میں یہ بڑا موڑ ہو سکتا ہے اگر یہ کمپنی بھارت پر حملہ کر رہی ہے تو اس کمپنی نے امریکہ کی کمپنیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے امریکہ کے علاوہ چین کی کمپنی کا بھی گھوٹالا اجاگر کر دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں چین کی ایک کمپنی ہے یانگزے ریور فورٹ انڈ لوجسٹک اس کا دو ارب ڈالر کا مارکٹ کیپ تھا ہنڈنبرگ نے اپنے ریسرچ میں بتایا کہ اس کمپنی نے جن سمپتیوں کے ہونے کے دعوے کیے ہیں وہ دراصل ان کے پاس نہیں ہیں ہوتا ہے نا بھارت میں کئی بار پلوٹ دکھا کر فلیٹ کا پیسہ لے لیا اور بعد نے پتا چلا پلوٹ اس بیلڈر کا تھا ہی نہیں اسی طرح یانگزے ریور پورٹ کا معاملہ لگتا ہے جس نے ہنڈنبرگ پر مانحانی کا مقدمہ کر دیا تو ہنڈنبرگ نے اور زور لگا کر نئی نئی چیزیں کھود نکالی چھے مہینے کے بھی تر اس کمپنی کو امریکی شیئر بازار نیسٹریک سے ہٹا دیا گیا اس کی 98 پرتیشت ویلیو ختم ہو گئی اب تو بقاعدہ چھتاونی آتی ہے ٹکر پر کہ یانگزے کے شیئر اپنے رسک پر ہی خریدیں یانگزے ریور پورٹ کمپنی کنگال ہو چکی ہے اب ہنڈنبرگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ادانی گروپ کے شیئروں کو اس نے خریدا ہے بانڈ وغیرہ کے ذریعے ہنڈنبرگ نے اپنی ریپورٹ میں یہ چیتاونی بھی لکھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نویشت ساری چیزوں کو ٹھیک سے پرکھ لیں یہ ریپورٹ ہماری ریسرچ اور نظریے کو شامل کرتی ہے ہنڈنبرگ ایک شارٹ سیلنگ فرم ہے اس کا مطلب کیا ہوا بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں آپ کے انکر کو بھی نہیں معلوم تھا بھارت کا اخبار بزنس سٹینڈرڈ نے لکھا ہے کہ کئی بار کوئی کسی کمپنی کے شیئر یا انہ پرتیبہوتیوں کو بیچنے لگ جاتا ہے تاکہ جب دام گر جائیں تو واپس کم دام پر ان شیئروں کو خرید لے اور منافع کما لے اسے نویش کرنے کی رنیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے کچھ ایسا کرو کہ شیئروں کے دام گرا دو اور پھر خرید لو ٹائپ سے ادانی گروپ نے ہنڈنبرگ پر یہ بھی عاروپ لگایا ہے کہ اس کمپنی نے فراڈ ریپورٹ جاری کر اپنا پیسہ بنا لیا اور نویشکوں کا پیسہ ڈوبو دیا اس جواب کے بعد بھی ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کو اب تک کا اتحاس بتاتا ہے کہ نویشک اس پر ہی بھروسہ کر رہے ہیں ہنڈنبرگ نے ابھی تک اپنی ریپورٹ میں امریکی اور چینی کمپنیوں کی پول کھولی ہے پہلی بار لگتا ہے کسی بھارتیہ کمپنی پر ہاتھ ڈالا ہے تو یہ بھارت کے خلاف حملہ کیسے ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ میں لگائے گئے آروپ کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے ہیں پھر اس کی اتنی وشوہ سنیتہ کہ کمپنی کے شیروں کے دام گرنے لگ گئے ایسا بھی نہیں ہے کہ ادانی گروپ پر سوال کرنے والی یا کوئی پہلی میڈیا ریپورٹ ہے بلکل ایسا نہیں ہے بھارت میں ہی پرانجے گوہا تھاکورتا اور روی نائر نے بھی ادانی گروپ کی کتھیت خامیوں پر ریپورٹ کی ہے تب تو شیروں کے دام کہیں نہیں گرے اس بار ہی کیوں گر رہے ہیں کیا یہ واقعی بھارت پر حملہ ہو رہا ہے حالی میں واشنگٹن پوسٹ میں نیہا مسیح انت گوبتہ اور جیری شی نے ریپورٹ کی تھی تب بھی شیروں کے دام نہیں گرے روی نائر کی ریپورٹ ایسیا ٹائمز میں چھپی ان کے خلاف ڈلی پولیس نے گرفتاری کا وارن جاری کر دیا روی نائر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ادانی سمو نے ان کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کیا ہے پورن جائے گوہ تھاکورتہ نے ایکنومک اینڈ پولٹیکل ویکلی اور دوائر میں ادانی گروپ کو لے کر ریپورٹ لکھ دی ان پر بھی مانہانی کا مقدمہ ہوا اسی کے چلتے ایکنومک اینڈ پولٹیکل ویکلی سے انہیں استیفہ دینا پڑا دوائر اور نیوز کلک پر بھی مقدمے ہوئے ہیں ویسے انڈیا ٹوڈے سے گوہتا مدانی نے کہا تھا حال کے انٹریو میں کہ ان کے لئے میسنجر نہیں میسیج مہتوپونڈ ہے یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ پترکار سے ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ ریپورٹ پر اپنا ویچار رکھتے ہیں روی نائر اور پرون جائے گوہ تھاکورتہ دھیانسی سے سن سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے سے گوہتا مدانی نے کہا کہ آلوچناوں کو میں کھلے دماغ سے لیتا ہوں میرے لیے میسنجر سے زیادہ مہتوپونڈ میسیج ہے میں دوسرے کے ویچار کو ہمیشہ سمجھنے کا پریاس کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں نہ ہی ہمیشہ صحیح ہوں ہر آلوچنا مجھے اپنے میں صدھار کرنے کا نیا افسر دیتی ہے تب ہی تو ادانی جی نے چار سو تیرہ پنوں کے جواب ہنڈنبرگ ریسرچ سنسطہ کو بھیجے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے واقعی اس وقت میسنجر سے زیادہ میسیج مہتوپونڈ ہے یعنی ریپورٹ مہتوپونڈ ہے لیکن ہنڈنبرگ نے لکھا ہے کہ دوہزار اکیس میں ادانی کوٹ گئے تھے تاکہ ایک یوٹیوبر ان کے خلاف کچھ نہ بول سکے اور اس کے بولنے پر پابندی لگا دی جائے ادانی سموک کے چار سو تیرہ پنوں کے جواب کے بعد ہنڈنبرگ نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ راشتروات کے نام پر آپ فراڈ پر پردہ نہیں ڈال سکتے اس بھاری بھرکم جواب میں ہمارے مکھے آروپوں کو نظر انداز کیا گیا ہے ادانی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنڈنبرگ نے پرتیبھوتی اور ویدیشی ونمے کانونوں کا گمبھیر اُلنگھن کیا ہے مگر ادانی نے نہیں بتایا ہے کہ کون سے کانون ہے جن کا ہم نے اُلنگھن کیا ہے اس کے بعد بھی ہم اس گمبھیر آروپ کا خندن کرتے ہیں ہنڈنبرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ راشتروات کا نام لے کر مول سوالوں سے نہیں بت سکتے ادانی گروپ اپنی بے تہاشا ترقی کو بھارت کی ترقی کے ساتھ ملانے کا پریاس کر رہا ہے جس سے ہم سہمت نہیں ہم مانتے ہیں کہ بھارت ایک دھڑکتا ہوا لوگ تنتر ہے اور اس کا بھویش رومانچک ہے لیکن ہمارا یہ بھی ہنڈنبرگ کا کہنا ہے کہ 413 پنوں کے جواب میں کام کے کیول 30 پن نہیں ہیں ہم نے اپنی ریپورٹ میں 88 سوال اٹھائے 62 سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں بے شکر کچھ سوالوں کے ادانی سمو نے جواب دیئے ہیں جو ہماری ہی جانچ کی پوشتی کرتے ہیں ادانی سمو نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ہنڈنبرگ نے 88 آروپ لگائے ان میں سے 65 کے بارے میں ساری جانکاریاں ادانی سمو کے پوٹفولیو میں پہلے سے ہی دی گئی ہیں باقی کے 23 سوالوں میں سے 18 سوالوں کے سمبند پبلک شیئر ہولڈر سے ہیں اور رکشہ کرتے ہیں ادانی گروپ کا کہنا ہے کہ ہنڈنبرگ کی ریپورٹ بھارت پر حملہ ہے لیکن ہنڈنبرگ نے اپنی ریپورٹ میں چین کے کاروباری اور ادانی گروپ کو لے گمبھیر آروپ لگا دیے ہیں ہنڈنبرگ نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ ادانی گروپ کے چینی ناغریک چین چون لنگ سے کیا سمبند ہیں اس پر صفائی نہیں آئی ہے ہنڈنبرگ کا دعویٰ ہے کہ دونوں کے بیچ کتھت روپ سے کئی طرح کے سمبند ہیں ہم نے پوچھا ہے چین چون لنگ کا ادانی گروپ کے ساتھ کیا سمبند ہیں یہ بہت مہتوپون ماملہ ہے کیول شیئر دھارکوں کے لیے نہیں بلکہ بھارت کی راشتری سرکش کے لیے بھی کیونکہ چین چون لنگ کی ایک ہکائی کا سمبند اگستہ ویس لینڈ گھوٹالے سے بھی رہا ہے چین چون لنگ کے بیٹے کو کتھت روپ سے ادانی گروپ کے ایک پروژیکٹ میں اربو ڈالر روپے کہاں سے آگئے اس کے جواب میں ادانی گروپ نے کہا کہ ہمیں سورس کی جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا جاننا کام ہے کہ ان کے فنڈ کا سورس کیا ہے کمال ہے ہنڈن برگ کا کہنا ہے کہ ادانی سمو نے پیج نمبر اکتالیس پر کہا ہے کہ ونود ادانی کے بزنس ڈیلنگ اور لین دین پر کچھ نہیں کہنا ہے تو کیا ہم یہ مان لیں ہنڈن برگ کا کہنا ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ گوتم ادانی کو پتا ہی نہیں کہ ونود ادانی نے ادانی سمو میں اتنا سارا پیسہ لگا دیا اور انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ پیسہ آیا کہ مریشت سے چل رہی کمپنیوں اور ان کی بھومی کا بھی ذکر ہے جنہیں الگ سے وستار سے سمجھنے کی ضرورت ہے سوال یہ ہی ہے کیا گوتم ادانی ان 413 پنیوں کے جواب کے سہارے ہنڈن برگ کی ریپورٹ کو چپ کرا دیں گے ابھی تک ہنڈن برگ نے جتنی کمپنیوں کے کچھے چھتھے کھولے ہیں وہ برباد ہو گئی کیا گوتم ادانی اس ٹرینڈ کو بدل دیں گے کیا ادانی کورپرےٹ کے بیچ پرتیس پردھا کے شکار ہو رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ادانی کو ہی بتانا چاہیے کہ انڈی ٹی وی پر خبر نہیں چلی ہے آج ادانی گروپ اور ہنڈن برگ کا پکش دکھایا گیا ہے ادانی سمو نے کہا ہے ہنڈن برگ نے یہ ریپورٹ جنتہ کی بھلائی کے لیے نہیں نکالی ہے بلکہ اپنی کمائی کے لیے یہ سب کیا ہے کہیں سے یہ ریپورٹ تٹست نہیں ہے نہ ہی گمبیر شود ہے یہ ادانی گروپ کا کہنا ہے یاد چیجی یہ اچھے دن جب لوگ سب سو روپے لیٹر پیٹرول کے ہونے پر سرکار کا سمرتھن کر دیا کرتے تھے کہ تین سو روپے لیٹر ہوگا تب بھروا یں گے لیکن اب ان لوگوں کو کیا ہو آروپ لگے ہیں دنیا بھر میں خبر چھپ رہی ہیں وشلیشن ہو رہے ہیں پھر بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اس وقت سامنے نہیں ہوں گی ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے سچ پوچھئے تو اس اینکر کو ہنڈنبرگ کے بارے میں بہت پتہ بھی نہیں تھا کیے گئے جو بیچ آسمان میں پھٹ گیا اسے مانو نرمت تراصدی درگھٹنا کے پرتیق کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی کئی درگھٹنائیں ہو چکی تھی پھر بھی اسے ہونے دیا گیا اس لئے یاد دلانے کے لئے ہنڈنبرگ کا نام رکھا گیا ہے کہ بار بار چیتاونی دینے کے بعد بھی شیئر بازار میں فراڈ ہوتا ہے اور لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اس بیچ وپکش بھارتی جیون بیما کے شیئروں کے دام گرنے کو لے کر بھی اس ریپورٹ سے جوڑ رہا ہے کانگریس ادھیکش نے ٹویٹ کیا ہے جب سے ریپورٹ آئی ہے دو دنوں میں لائی سی کے بائیس ہزار کروڑ ہوا ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے شیئروں اور پینشن کے پیسے کی چھنتا ہے اگر اسی طرح گرا تو کیا ہوا ان معاملوں میں ہم وشششگ نہیں ہیں ہمارا سوال اتنا ہی ہے کہ شیئر مارکٹ کا گیم ہے نویشک اور اس میں بھروسے کا معاملہ ہے یہاں لوگ دماغ سے پیسہ لگاتے ہیں دماغ سے نکال لیتے ہیں جیب اور دیش میں انتر ہوتا ہے شیئر بازار میں نویشک دیش کے لیے نہیں اپنی جیب کے لیے ہوتا ہے دیش پر حملہ ہوگا تو نویشک پیچھے نہیں رہے گا لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ حملہ اس کی جیب پر حملہ ہے نمسکار میں رویش کمار